سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں نہ آفیس کا کام ٹھیک سے کر پا رہا ہوں نہ گھر پہ سکون سے بیٹھ پا رہا ہوں ہر کسی سے روڈ ہوتا جا رہا ہوں سنسل اپنے ضمیر سے لڑ رہا ہوں ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا میری لائف میں جس نے میرا سکون چین سب کچھ برباد کر کے رکھتی ہے اور وہ لڑکی پتہ نہیں کہا آرام سے بیٹھے ہوگی اور یہاں میں اس کے لئے پاغل ہو رہا ہوں آہ آج تو واقعی زوروں کی بھک لگ گئی کبھی کبھی پیشنس کے ساتھ ڈیل کرتے کرتے میں خود بھول جاتا ہوں کہ اپنا پیٹے اجھے بھی بھر لینا چاہیے پر آپ نے شروع کی نہیں کیا پلیس بسم اللہ آپ کے کھانے کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ اچھی فیمیری سے بلوم کرتے ہیں آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے یہ کیا ہے میرے پاس آپ کو دینے کے لئے فیز نہیں ہے اس لئے بس جائے کیسے لئے پیز آپ کو شرمندہ نہ کریں یہ ہے اچھا نہیں ہے میں جیسے لیتا چاہیں گے لیکن کیسے لئے پاس میں نے آپ پر کوئی اثاان نہیں کیا میں نے صرف کبھی بھی بھارہا تھا اور آپ پلیز انجوئے دیمیل دہر کے بینیے بلی آدی کھائیں مزا آئے گا یہ لے گرم گرم کافی آپ اس وقت کلینک میں ہوتے ہیں نا جی میں کلینک میں ہی تھا پر وہ ایک پندر منٹ کا بریک لے لیتا ہوں مجھے دوسروں کے ہاتھ کی کافی پسند نہیں اس لئے اپنی کافی خود بناتا ہوں اگر یقین نہیں آرہا تو آزما آ لیں چکلیں پھر پتہ چل جائے گا میں صحیح ہوں یا غلط صحیح ہوں گے آپ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی آپ اپنے مریضوں کو فری ملاج کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے بانی کافی بھی پلاتے ہیں فری ملاج کرنے کے ساتھ آپ وہ پہلی انسان ہیں جیسے میں نے ہاتھوں سے کافی بنا کے پلایا ہے کیونکہ آپ میں اور دوسروں میں فرق جو ہے مہترمہ میرا مطلب ہے آپ تو میری مہمان ہے نا ویسے میرا نام ڈاکٹر سلمان ہے اور اور آپ کا اپنے مجھ پہ اتنی مہربانی کیا اور میں نے آپ سے آپ کا نام تک نہیں پوچھا اپنے مجھ پہ اتنی مہربانی کیا ہمارے گھر پڑا کر مہربانی تو آپ نے کیا ہے آپ جب بھی بیمار ہوئے ہیں ہمارے غریب ہونے بھی پشنے پڑا رہے ہیں ہاں تو آپ نے ابھی بھی اپنا نام نہیں بتایا اوہ میں نایاب نایاب اخباز ماشا اللہ بہت ہی خوبصورت نام ہے اب تو اپنے نام سے بھی زیادہ نایاب ملوم ہوتی ہیں ام ریلی سوری آپ سوچ رہی ہوں گی کیسے عجیب ڈاکٹر صاحب ہیں خوب پڑ پڑاتے ہیں ویسے حمومن تو مجھے اتنی بولنے کی بیماری نہیں ہے پر پر آپ کو پا کر پتا نہیں مجھے کیا ہوا مطلب آپ کو بے ہوش پا کر اللہ نے آپ کو نا بڑا ہی حسن دیا ہے کوئی اکی وائی آپ کو دیکھیں نا تو بس دیکھتا ہی رہ جائے مجھے یہاں سے جانا چاہیے نہیں نہیں کوئی بھی پیشنٹ اپنے ڈاکٹر کے اجازت کے بغیر کیسے جا سکتا ہے اور اگر آپ میری رائے پوچھیں تو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت تینشن ہے یا پھر آپ نے گھر والوں سے لڑکر آئی ہیں کیونکہ اب تک یا آپ انہیں فون کر چکی ہوتی یا پھر وہ یہاں موجود ہوتے پہرال جو بھی ہے ہم باعت میں ڈسکاس کر لیں گے فیلحال آپ پلیز کوفی انجوئے کریں میں صرف کلینک سے فارک ہو کے ہاتھ ہوں ٹھیک ہاپی بارتھ دے ٹو یو 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 نیشاہ تم سرپرائز تم لندن سے کھائی کیوں میں یہاں ہی آسکتی تم نے مجھ ریفیوز کر کے واپس بجھوایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آنے آسکتی اور اس وقت میں اس ملک میں ہی نہیں بلکہ تمہارے کھر میں بھی ایک بارتھ دے ٹو یو ایک بارتھ دے ٹو ایک بارتھ دے ٹو ایک بارتھ دے ٹو اللہ فائے اہہہ کیا اچھا اچھا ہو گیا سب کچھ یہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے دراصل ہم بھی تمہاری بارتھ بھول گئے تھے بیٹا یہ تو نشا نے یاد رکھا ارے بھائی یہ سارا گر آرینج کر کے اس نے ہمیں تو حیران کر دیا چلو کیک کارڈو جلدی سے یہ بچے بھی بیچائیں تابع جان ماما مجھے آپ نے کو صحیح بات کہیں نہیں پچھلے کچھ دنوں شاید میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہو میں کچھ ڈسٹرپ تھا اس کے لیے سوری ایکشلی یہ سوری اپنی جیب میں رکھ اور کیک کارڈ جلدی سے بیٹا جلدی سے کیک کارڈ ہماری جان مخ contacted ہمیں یہ خوشی کا موقع نصیب ڈسٹرپ تھ memangیاتا بیٹا آپ یہ ہے controlہ 這一حد ایسال ڈسٹرپ بی proto شکریہ 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 اور اس کو نیشہ کو بھی دو لو شکریہ آپ کی بیچینی کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کسی کا انتظار ہے شاید آپ کا انتظار کر رہی تھی آپ نے تو کہا تھا جلدی آ جائیں گے اتنی دری لگا دی خلکی خدا کے کام میں تھوڑا وقت لگتا ہے بی بی ایسے آپ کو انتظار کروا ہے اس کے لیے مجھے ماف کرتا ہے مجھے جانا ہے میں نے دو بار آپ کو پیغام بھی پہنچائے تھے میں چاہتی تو آپ کو بغیر بتائی بھی جا ستی تھی لیکن مجھے مناسب نہیں لگا اور اگر مجھے پتا ہوتا ہے تو آج رات باپس ہی نہیں آتا کم سے کم اسی بہان ہے آپ کو رکھنا تو پڑتا ہے مزاق نہیں کر رہی ہوں میں نے دو بھائی ہوں تیکھیں گرم گرم کھانا لگا ہے اور پھر بزرگ کہتے ہیں کہ کھانے کو چھوڑ کے جانا اچھا نہیں ہوتا ہے آئیینہ ساتھ دینر کرتے ہیں پھر اس ٹوپک پر ڈسکاس کر لیں گے مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے مجھے جانا ہے پر آپ نہیں جا سکتے آپ زبردستی مجھے یہاں نہیں روک سکتے دیکھئے مانا کہ میں آپ کی مخروض ہوں آپ نے علاج کیا ہے میرا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں مجھے زبردستی روکیں گے مجھے جانا تو ہے اور میں جانے کے بعد کوشش کروں گی کہ آپ کے سارے فرض لوٹا دوں فرض لوٹانے کی بات کر کے آپ نے میرے خلوص پر تباچہ مارا ہے مس نایاب اکبال اور جہاں رہے ہی رکنے کی بات میں آپ کا ڈاکٹر ہوں ایز اڈاکٹر میں انسسٹ کر سکتا ہوں کہ میرا پیشنٹ یہی رہے ویسے بھی میں ایڈوائز نہیں کروں گا کہ اس وقت رات کو آپ اکیلی یہاں سے جائیں جبکہ میں جانتا ہوں کہ آپ بے سرو سامانی کی شکار ہیں پھر بھی اگر آپ یہاں سے جاننا چاہتی ہیں بی مائی گیسٹ آپ تو سخید آتا ہے اپنے مریضوں کا مفت علاج بھی کرتے ہیں انہیں اپنے گھر میں مہمان بنا کر بھی رکھتے ہیں الٹھاؤن سے پیسے بھی نہیں لیتے اور اوپر سے خوصہ بھی کرتے ہیں موسکراتے ہوئے آپ اتنی خوبصورت لگیں گی یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب پلیز اسی طرح مسکراتے رہی اور میں ایک چیز بتا دوں آپ کو مرس نیاب اکبال کمپلومنز دینے کے دپارٹمنٹ میں میں بہت ہی کنجوس ہوں اپنی لمبی زندگی میں شاید پہلی بار کسی خاتون کو اتنا پڑا کمپلومنٹ دیا ہے لمبی زندگی اب اتنی لمبی زندگی بھی لگتی آپ کی خاصہ اچھا جھوٹ بولتے ہیں آپ نو 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 مسنا ہے آپ امری عزیز کے پورے چھتیس سال گزار چکا ہوں آدھی زندگی جیلی آدھی باقی ہے اور اہی جھوٹ کی بات میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ساف کوئی کو ترجی دیتے ہیں جھوٹ کو برداش نہیں کر پاتے آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا کیا آپ دارول امان کا پتہ بتا سکتے ہیں مجھے دارول امان کا کیوں مجھے ایک پناہ گا چاہیے اور آپ دارول امان میں رہیں گے آپ انسین اس میں سنسلسلس ہونے والی کیا بات ہے نہیں مطلب ہے دارول امان کا ماحول وہ آپ چاہیے وہاں پر لاوارس اور مطلب عجیب طائر کی عورتیں رہتی ہیں وہ میں بھی لاوارس ہی ہوں آپ لاوارس نہیں ہیں اور آپ دارول امان میں ہرگیز نہیں رہیں گے اور آپ دارول امان میں ہرگیز نہیں رہیں گے اور آپ چلی جاؤں گی آخر آپ کا پروبلم کیا ہے ہر بات پر آپ جانے کی دھمکی دیتی ہیں دیکھیں آپ کو یہاں کسی چیز کی تکلیف ہے یا خدا نہ خواستہ میرا ربئی آپ سے خلالت ہو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ تو محسن ہے ایک مسیحہ آپ نے میرے مشکل وقت میں میری بہت مدد کی ہے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن میں اس طرح سے یہاں اور رہ نہیں سکتی مجھے پہلے اپنے رہنے کا بندوبست کرنا ہے اس کے بعد اپنے ادھور مقصد کو پورا کرنا ہے جی وہ بلکل ٹھیک ہے پر آج رات تو آپ یہیں گزاریے پلیز دیکھیں مجھے پتا نہیں میں اتنا انسیس کیوں کر رہا ہوں اور یقین کیجئے میں اتنا انسیس کا بھی کرتا ہی نہیں ہوں پر پلیز میری ریکویس مان لیں پلیز آج رات آپ یہیں رکھیں آج رات، آج رات دے آج ری صرف